بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز قربہ ورطالبات موزز اساتذہ اکرام ملیس ارتحاد المسلمین کے نظامات کے صدر جناب سے یہ شکیل صاحب بہترم جناب جابر احمد صاحب چیئرمن و سینئر منلی سیخائر بھائی صاحب جناب اجریس صاحب ڈپٹی میر نظام آباد ملیس ارتحاد المسلمین کے موزز صدر و مودہ مدین عراقی نے بل دیا موزز حاضرین اکرام ملیس ارتحاد المسلمین کی جانب سے دوہزار پانچ سے لے کر دوہزار چوبیس تک مرہوم خائل سالار ملت نے مسلمانوں کی تعلیمی پسواندگی کو دور کرنے کے لیے گورنمنٹ کردو میڈیا مدارس میں جو طلبہ اور طالبات پڑھتے ہیں ان سکولوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اردو میڈیم کے مدارس میں جو طلبہ اور طالبات پڑھتے ہیں ان تمام کا تعلق غریب خاندان سے ہوتا ہے اور مرہوم خائل سالار ملت کی یہی نیت تھی اور خائش تھی کہ ہم ان غریب خاندان سے پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے ان کی تعلیم کو ہائی سکول تک مکمل کریں گے تاکہ وہ پھر اس کے بعد انٹر کی اپنی تعلیم کو مکمل کریں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھ کر وہ پروفیشنل کورسس میں جائیں یا گریجویشن مکمل کریں میں آپ کے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سال ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے آٹھ ہزار کے خریب آل ان ون انشاءاللہ تعالی اس سال دیے جائیں گے اور اس کو تقریباً تیویس لاک ستر ہزار کی لاغت سے یہ آٹھ ہزار آل ان ون کو چھپایا گیا پرنٹ کیا گیا اور نا صرف حیدرباد بلکہ تیلنگانہ کے مختلف ازلاؤں میں مندل میں گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات میں اس کو دیا جائے گا کووڈ کے دوران ہم یہ سکیم کو نہیں کر سکے تو اب تک ایک لاکھ چودہ ہزار طلبہ اور طالبات کو ملیس اتحاد المسلمین نے یہ آل ان ون گائیڈ تقسیم کیا ہے اور میری مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس میں جو طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں وہ اس آل ان ون گائیڈ سے استفادہ حاصل کریں گے تاکہ وہ نہ صرف ایس ایسی کے امتحان میں ان کو اللہ کامیاب کرے بلکہ اعلیٰ درجات سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان طلبہ اور طالبات کو کامیاب کرے تاکہ وہ صرف ٹینٹھ مکمل کر کے اپنے گھر میں نہ بیٹھ جائیں بلکہ میں ان تمام طلبہ اور طالبات سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھئے ٹینٹھ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اللہ آپ کو کامیاب کرے گا اس کے بعد آپ ٹیلیونت اور ٹویلت میں ایڈمیشن لیجئے انٹر مکمل کرئے اور انٹر کی کامیابی کے بعد یا تو آپ پروفیشنل کورسس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا انجینئر بننا چاہتے ہیں یا گریجویشن کرنا چاہتے ہیں بی کام میں بی ایس سی میں اور جو بھی ہوگا اس میں آپ کریے تاکہ آپ طاقتور بن سکے یہ بہت ضروری ہے خاص طور سے مسلم اقلیت کے لیے کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیمی آفتہ بنائے اور میں جانتا ہوں اس بات کو کہ تعلیم کے حصول کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سے مشکلات سامنے آتی ہیں ایک سب سے بڑی مشکل جو سامنے آتی ہے وہ کالیج اور گریجویشن یا پروفیشنل کالیجز کی فیس کا مسئلہ رہتا ہے مگر میں ان طلبوں اور طالبات کے اگر ماں باپ یہاں پر موجود ہیں تو ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنی نیت کر لیجئے کہ میں اپنی اولاد کو تعلیمی آفتہ بناوں گا تو مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو مصبع الازباب ہے اللہ ازباب بنا دے گا اللہ راستے صاف کر دے گا اور جو آپ کی نیت ہے کہ میں اپنی اولاد کو تعلیمی آفتہ بناوں گا اللہ غیب سے کسی نہ کسی کے ذریعے سے آپ کی اولاد کا آپ کی بیٹی کا آپ کی بیٹے کی تعلیم کو اللہ مکمل کروا دے گا میں ایسے کئی واقعات جانتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو تعلیمی آفتہ بنائے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے خاص طور سے ان غریب پریوار کی ان غریب خاندانوں کی یقیناً ان کے پاس بہت سے مشکلات ہیں بہت سی ذمہ داریاں ان کے پاس ہوتی ہیں بعض وقت وہ مقروض بھی ہو جاتی ہیں زندگی کے حالات کی وجہ سے مگر اگر ماں باپ یہ تیہ کر لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور خاص طور سے میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے یقیناً ان کی شادی کرانا ہے اللہ نے مجھے بھی اولاد دی ہے اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں دی ہیں مگر یاد رکھئے تعلیم کو چھڑا کر ان کو زندگی کے دوسرے مراحل میں ان کو آگے بڑھانا میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے اگر آپ اور ہم مل کر اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے ان کو خابل بنائیں گے ان کو نیک بنائیں گے تو یقین جانی اگر ایک بیٹی اگر تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر سے ناصر جہالت کا خاتمہ کرتی ہے بلکہ اس کے علم سے گھر میں ایک نور پھیلتا ہے اور جب وہی ہماری بیٹی جب کسی کی بیوی بنتی ہے اور پھر کسی کی ماں بنتی ہے تو یقین جانی وہ اولاد کی تربیت بہترین طریقے سے دیتی ہے اور بحیثیت مسلمان آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھیں اس کے پیغام کو سمجھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیسے عمل ہوگا جب ہم پڑھیں گے یہ دین جو آپ اور ہم جس کو مانتے ہیں وہ ہم کو اور آپ کو جاہل رہے نہیں دیتا ہے وہ دین ہم سے پکار پکار کر کہتا ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو پڑھو سمجھو لکھو اور خوب آگے بڑھو تو اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کر ہماری اولاد کو تعلیمی آفتہ کرنے کے لیے قربانیاں دیں گے اگر ہمارے پاس تھوڑی بہت زندگی کے خواہشوں کو اگر ہم کم کر سکتے تو کم کریے اور کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ مستقبل میں جو اس ملک میں چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں چاہے وہ فرقہ پرستی کا ناسور ہو چاہے وہ نفرت کی دیواریں ہو یا پھر جو ایک ذہن بن رہا ہے مسلم اقلیت کے خلاف اس ملک میں اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے اس کا مقابلہ ہم اسی وقت کریں گے جب ہم اپنی آنے والی نسل کو تیار کریں گے اور کیسے تیار کریں گے جب ہم ان کو تعلیمی آفتہ بنائیں گے تو یہی کوشش مرہوم خائد سالہ رمیلت نے کی تھی اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کا میڈیکل کالیج بھی ہے انجنرنگ کالیج بھی ہے سکول آف فارمسی ہے فیزیو تھرپی کا کالیج ہے آرکیٹیکچر کا کالیج ہے بی فارمسی کا ہے ایم بی اے ہسپیٹل منجمنٹ میں یہ منجلس چلاتی ہے ایم بی اے ایم سی اے کے ساتھ تو یہ منجلس ایک سیاسی جماعت نے کام کیا اور یہ تمام ادارے جو ہیں وہ اسد الدین ہوئے سی یا میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوں گے میرے مرنے کے بعد یہ مسلمانوں کی ایک امانت ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب میں نہیں رہوں گا آپ تمام نہیں رہیں گے صبح خیامت تک انشاءاللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل میں اپنے فضل اور کرم سے ان اداروں کو اللہ باقی رکھے گا اور ان اداروں کو باقی رکھنے کے لیے ہم کو اور آپ کو ایک سیاسی شعور کو بھی برقرار رکھنا پڑے گا کوئی منجلس سے مقالفت جب کرتے ہیں تو کئی وجوہات ہیں منجلس سے مقالفت کرنے کی منجلس سے جب لوگ حسد کرتے ہیں تو اس کے کئی وجوہات ہیں جب لوگ منجلس کو گالی دیتے ہیں تو اس کے بھی کئی وجوہات ہیں اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ منجلس اتحاد المسلمین نے تعلیم کے میدان میں جو کام کیا اور جو کام کر رہی ہے اسی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے سالار ملت نے اپنی زندگی میں ان تمام اداروں کو خائم کیا اور سالار ملت نے اس وقت ان اداروں کو خائم کیا جب نادلہ بھاس کر رہا ہو کو منجلس کے میلیس کی تائید کی ضرورت تھی تو سالار نے اپنی ذات کو سام میں رکھ کر سودا نہیں کیا سالار نے اپنی ذات کو سام میں رکھ کر ملت کا سودا نہیں کیا بلکہ سالار ملت نے کہا کہ تم مجھے میڈیکل انجنئرنگ کالیج کھلنے کی ڈازت دے دو میں تمہاری تائید کروں گا لوگ ہیں سیاسی تاریخ کے بھی تعلیب علم ہیں منجلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ یہ بھول گئے کہ کانگریس نے نادلہ بھاس کر رہو کی بھی تائید کی تھی کس بنیاد پر کی تھی وہ بتائیں گے مگر ہم نے کس بنیاد پر تائید کی تھی کہ مسلمانوں کو میڈیکل انجنئرنگ کالیج ملنا چاہئے اسی لئے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیکن میڈیکل کالیج آپ کے سام میں ہے اور جب سے سالار نے نائنٹین ایٹی فور میں اس کو قائم کیا آج ہم دو ہزار چوبیس میں آ چکے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانچ ہزار سے زائد یہاں سے ڈاکٹرز بن کر نکلے ہیں اور وہ پانچ ہزار میں یقیناً کیونکہ یہ مسلم اخلیت کا تعلیم ادارہ ہے ہندوستان کی دستور کی دفعہ تیس کے تحت میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چار سالے چار ہزار کے اوپر یا چار سالے چار ہزار خرید سے مسلمان ڈاکٹر بن کر نکلے ہیں دنیا کے کونے کونے میں شامل ہیں بلکہ آج سے چند ہفتے پہلے ڈیکن میڈیکل کالیج میں ان تمام بیچز کا ایک ریونین ہوا اس میں آسٹریلیا سے ایک ختم محترم آئی تھی انہوں نے کہا کہ سوڈ دینویسی صاحب میں 1984 کے پہلے بیچ کی سٹوڈنٹ ہوں میں آج سیڈنی میں ایک بہت بڑے دواخنے کی ذمہ دار ہوں انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس میڈیکل کتنی بڑی کالیج کی بیلڈنگ نہیں تھی اسپتال نہیں تھا ہم ایک پرانی بیلڈنگ میں پڑھتے تھے میرے عزیز دوستو میرے مزرگو یہ منہوم خائد سالہ ریمیلیت کی دورندیشی ہے اگر آج آپ بولیں گے کسی کو کہ میڈیکل کالیج ایک پرانی بیلڈنگ میں شروع کیا گیا تو لوگ بولنگ ہسیں گے مگر سالہ ریمیلیت نے ہر حکومت آتی تھی اس کا پرمیشن کینسل کرتی تھی سالہ ریمیلیت کو جاتے تھے الحمدللہ آج مرہوم خائد کا وہ ویشن مرہوم خائد کی دورندیشی مرہوم خائد کی مدبرانہ خیادت سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے میرا خائد تو آج دنیا میں نہیں ہے زمین میں میرا خائد سو رہا ہے مگر میرے خائد کو فائدہ یہ ہوا کہ میرا خائد زندہ نہیں ہے منلیس کے اس مرہوم خائدین زندہ نہیں ہے مگر ان تمام کے لیے اللہ نے ایک صحاب جاریہ کا سبب بنایا ان کالیجوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے ذمہ داروں ان تمام طلبہ اور طالبات کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ہونچے خواب دیکھو ہمیشہ خقائد سالار بولتے تھے کہ میرا میڈیکل کالیج میں کھولوں گا مسلمانوں کے لیے اور ہم پوچھتے تھے سالار سے کہ کیوں تو سالار بولتے تھے کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر گلی میں ہر مقام پر مسلمانوں کے ڈاکٹرز ہوئیں ڈاکٹر بن کر نکلیں انجینئر بن کر نکلیں یہ سالار اس زمانے میں انیس سو اسی میں بات کرتے تھے اور جب لوگ بولتے تھے کہ دیکھو سالہ الدین ہوئی سے یہ کیسی بات کر رہا ہے ایک دار السلام ان کے پاس ہے اور میڈیکل کالیج کھولیں گے مگر جو خواب اللہ کے لیے سوچے جاتی ہیں جن خوابوں میں اخلاص ہوتا ہے اللہ ان خوابوں کو پورا کرنے والا تو میں ان تمام طلبہ اور طالبات سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں تم بھی انچے خواب دیکھو بہت انچے خواب دیکھو اور اللہ کی رضا کے لیے ان خوابوں کو دیکھو تم محنت کرو جستجو کرو اللہ ان خوابوں کو پورا کرے گا اچھے خواب دیکھو گے تو اللہ ان خوابوں کو پورا کرے گا دنیا میں ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں بشرتے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص ہو مندلس نے یہ کام کیا آج بھی مندلس کام کر رہی ہے اور کل بھی کرے گی میں ہی امید کرتا ہوں کہ یہ آل ان ون جو گائیڈ آپ کو دیا جا رہا ہے آپ اس کا اچھا استعمال کریں گے اور انشاءاللہ یہ آپ کے اس سی کے امتحان کی تیاری میں فائدہ مند ثابت ہوگا اور میں ان تمام طلب اور طالبات کو ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں کبھی بھی آپ یہ مس سمجھئے کہ میں اردو میڈیم سے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں یقین مانیے میں ایسے کئی اردو میڈیم گورنمنٹ کے اردو میڈیم سکولوں میں پڑھنے والے لڑکیں اور لڑکیوں کو جانتا ہوں جو ٹینز بھی اردو میڈیم میں کیے ٹویلز بھی اردو میڈیم میں جنر کالج میں کر کر نیٹ پاس کر کے آج ڈاکٹر بن کر بیٹھے تو یہ مس سمجھئے کہ زبان کی وجہ سے میرے ترقی کے مواقع کم ہو جائیں گے ہرگز نہیں ترقی کے مواقع ختم کب ہو جاتے جب انسان اپنے دماغ میں سوچ لیتا ہے کہ اب میں نہیں کر سکتا یہ کبھی بھی اس چیز اس کو اپنے دماغ میں آنے مت دیجئے کہ میں نہیں کر سکتا آپ کر سکتے ہیں آپ کوشش کریے اللہ آپ کو آگے لے کے جانے والا ہے جب میں لندن میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا تعلیم میں میں بھی اتنا بڑا تیز قابل نہیں تھا اور ہم لوگ کوشش کرتے تھے جستجو کرتے تھے تو اس کا ایک مشہور جملہ تھا میرے دوست کا کہ بولتا تھا کہ اویسی اپنا کام صرف خلم اٹھانا ہے لکھنا اللہ کا لکھانا اللہ کا کام تو آپ کا کام خلم اٹھانا ہے خلم آنے صرف خلم اٹھا لیے تو نہیں تیاری کر کے جانا ہے امتحان میں اور پھر اس کے بعد اللہ اپنا فضل کرتا ہے کرم کرتا ہے تو یہ میں سمجھے کہ مردو میڈیم میں پڑھ رہے ہیں کیا ہوں گا بہت کچھ ہوگا دنیا میں بڑے لوگ مردو میڈیم سے پڑھ کے آگے پڑھے یہ ہمارے میدک کے زہیر آباد کے مشہور سیاسی لیڈر باغہ رٹی صاحب وہ جام نظامیوں میں پڑھے تھے اردو میڈیم تو یہ میں سمجھئے کہ آپ پڑھئے صرف خوب محنت کرئے اور انشاءاللہ یقین جانئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے خوابوں کو پورا کرے گا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بی جے پی کی حکومت ہے بی جے پی پری میٹرک سکالرشپ کے پیسے کم کر دیا اسی فیصد مولانا آزاد کے نام پہ فلوشیپ ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا ابھی پورٹل نہیں کھولا گیا سکالرشپ کے لیے پری میٹرک کوسٹ میٹرک کے اور علیگر مسلم انیسٹی کو بی جے پی بولتی ہے کہ یہ مینورٹی کیریکٹر اس کا نہیں ہے کیسا نہیں ہے مینورٹی کیریکٹر علیگر مسلم انیسٹی کو کس نے قائم کیا ایک انیسٹی ہے اور جہاں میں ملیا ہے گورنمنٹ کے سنٹر انیسٹی میں بولتے ہیں کہ مینورٹی نہیں ہے کیوں اتنی دشمنی ہیں بی جے پی کو موڈی کو مسلمانوں کے ان انیسٹی سے آخر اس میں پڑھنے والے جب پچاس فیصد مسلمان ہیں جب یہ پڑھیں گے لکھیں گے تو ملک مضبوط ہوگا نا سو میں سے تین گراجویٹ سے مسلمان ہوتے ہیں اس پر بھی بی جے پی کو نفرت ہے آج آپ دیکھتے ہیں کسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کو پڑھنا ہے کل ملک کا مستقبل مسلمانوں کا مستقبل آپ کے کھندوں پر آئے گا اور آپ کے کھندے مضبوط ہونا چاہیے آپ کے دماغ تیز ہونے چاہیے آپ بہدر ہونا چاہیے بے خوف بے باق ہونا چاہیے جب صرف اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہونا چاہیے یہ اسی وقت ہوگا جب آپ علم کو حاصل کریں گے اب آپ یہ دیکھئے کہ آرٹیکل تھٹی کا آپ کو ذکر کیا کیلیگر مسلمانیسٹی کا مانارٹی کیریکٹر موڈی کو پسند نہیں مگر موڈی کو کیا پسند ہے وہ یو اے کے شیخ آئے دیکھیں گے آپ کیسا کہلے میرے اوہ میرے بھائی ہم بھائی نہیں ہیں آپ کے یہ حبیبی ہی کلے مل لیے اور یہاں پر اے ایمیو مانارٹی نہیں ہے آخر کیوں نفرت ہے بی جے پی کو مسلمانوں سے اتنی ارے یہ پڑھیں گے علیگر مسلم انیسٹی میں گراجوئٹ بنیں گے پی ہیڈی بنیں گے تو کس کا فائدہ ہوگا ملک کا ہوگا نا اس سرزمین کا ہوگا علیگر پہلے سے ایک منارٹی انسٹیوشن ہے اور یہ علیگر مسلم انیسٹی سے بی جے پی کی کی نفرت یہ اے ایمیو سے بھی نفرت ہے اور مسلمانوں سے بھی نفرت موڈی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے بیٹے اور بیٹیا تعلیم یافتہ بن کر اپنے مستقبل کے فیصلے کریں یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ خابل اور آگے بڑھتے جائیں اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ترقی کے مواقعوں کو بن کرنے کے لیے پوری کوششیں گی جا رہی ہیں ہماری ریاست تلنگانہ میں اکیسی فیصد مسلمان چودہ بیک ورڈ کلاس کی کمیونیٹی میں آتے ہیں تلنگانہ میں اکیسی اکیسی ایٹی ون پرسند اٹھیسی فیصد پھر صدیر کمیشن نے یہ بھی لکھا کیا لکھا کہ مسلم بیک ورڈ کلاس ہندو بیک ورڈ کلاس سے پس ماندہ ہے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ صرف تلنگانہ میں تیرہ فیصد مسلم بیک ورڈ کلاس ٹین کلاس مکمل کرتے ہیں معنی ایٹی ون پرسند میں خالی تھٹین پوائنٹ تری پرسند میٹریکولیشن مکمل کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کتنے مکمل نہیں کر رہے ہیں اور پھر سولہ فیصد مسلمان تلنگانہ میں کبھی کسی ایک ایجوکیشن انسٹیوٹ میں انرول نہیں ہوئے شیڈول ٹرائب کے بعد یہ سب سے برا حال تلنگانہ میں انرولمنٹ کا مسلمانوں کا ہے ہائیس ڈراپ آؤٹ ریٹ مسلمانوں کا ہے اور سب سے بڑی وجہ ہے غربت سب سے بڑی وجہ ہے کہ ماباپ کے پاس پیسن ہی ہے پڑھانے کے لیے اور سکسٹی ٹو پرسند مسلمان یہ صدیر کمیٹی کی ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ کچھے مکانات پہ رہتے ہیں یہ سب سے زیادہ ہے پورے برادریوں میں پورے فرقوں میں اور مسلمانوں کو صرف نو فیصد لون ملتا ہے یہ صدیر کمیٹی کہہ رہی ہے تلنگانہ میں تیرہ فیصد آبادی ہے مسلمانوں کی اور گیارہ فیصد سکولوں میں انرولمنٹ ہے تیرہ فیصد آبادی ہے اور گیارہ فیصد سکولوں میں انرولمنٹ ہے اور اگر انرولمنٹ ہوا تو گیارہ فیصد کا انرولمنٹ جب ہوتا ہے کلاس ون میں پہلی جماعت میں ٹویلت میں آتے آتے صرف پان فیصد رہ جاتے ٹویلت میں آتے آتے صرف پان فیصد رہ جاتے اب یہ کون ذمہ دار ہے اس کا آپ بتائیے پھر سیکرٹیریٹ میں جو ڈپارٹمنٹ جاب ہے سیکرٹیریٹ میں خالی سیون پوائنٹ فور ہے مسلمانوں کے اور ففٹی سکس اور اس میں سے ون پوائنٹ فور تری گورنمنٹ ایمپلائیز خالی گزیڈٹ آفیسر ہے اور جو بچے وہ فٹی ٹو پرسنٹ ہے وہ نون گزیڈٹ ایمپلائیز ہیں تو یہاں پر ہماری بیٹیوں اور بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یہ چیز کو دیکھنا ہے اگر مسلمان صرف سیون پوائنٹ فور ہے سیکرٹیریٹ میں تو آپ کو یہ عظم لے کر اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مہتنیہ نیک بنوں گی قابل بنوں گا کہ سیون پوائنٹ فور کی جگہ مسعود دین اویسی کو غلط ثابت کر دیں گے دس سال میں یہاں پر ففٹین پرسنٹ ہوں گا مسلمانوں کا ریشو ان کی تعلیم کی بنیاد پر ایمپلائیمنٹ سیکرٹیریٹ میں اچھا کتنے پبلک سیکٹر میں مسلمان او بی سی کام کر رہے ہیں تری پوائنٹ سکس اور کتنے گورنمنٹ پوسٹ ہیں مہے سے کہ سٹیلنگانہ مسلمان خالی چار فیصد فور پرسنٹ اور جتنے نان اگری کلچر سیکٹر میں جتنے مسلمان کام کر رہے ہیں لیبر کا کام کر رہے ہیں یہ میرے نہیں یہ حکومت کے عداد و شمار ہے تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے حصے داری چاہیے مسلمانوں کو سماجی انصاف چاہیے مسلمانوں کو اور جب ہم حصے داری کی اور سماجی انصاف کی بات کرتے ہیں تو سب کے چہرے بدل جاتے ہیں دیکھو یہ پرقہ پرستی کی بات کر رہا ہے مندلس سے مقالفت کیوں ہیں کیونکہ مندلس ان باتوں پر توجہ لیتی ہے ہم حصے داری کی بات کرتے ہیں شراکت داری کی بات کرتے ہیں سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں تو مندلس کے مقالفین کو سمجھ میں نہیں آتا تو آج کے حال تو فیشن بن چکا ہے مندلس کو گالی دینا ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو ان کی ماں باپ نے بچپنے میں ان کی تربیت اچھی نہیں کی انہوں نے اپنے امی اور اببہ کو گالیہ دیتے ہوئے دیکھا اس لیے وہ سمجھتے کہ مندلس کو بھی گالیہ دینا چاہیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یقیناً کبھی نہ کبھی تو اس ملک میں 50% کی سیلنگ کو توڑنا چاہیے 50% کا ریزرویشن کی سیلنگ کو توڑنا چاہیے ہم نریندر موڈی سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں توڑتے آپ آپ کے پاس 306 امپیے توڑو نہ بل لے کے آؤ پارلیمنٹ میں ایکنامک بیکر سیکشن کو دے سکتے تو 50% کی سیلنگ کیوں نہیں توڑتے آپ 50% کی سیلنگ کو توڑو اس ملک میں 80 فیصد آبادی ادھر بیک ورڈ کلاس شیڈول ٹرائیب شیڈول کاسٹ اور مسلمان اخلیتوں کی ہے 50% کی سیلنگ لیمٹ ٹونڈا چاہیے خیر بہرال ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی بس میں ہمارے انطلبہ اور طالبات سے یہ اپیل کر رہا ہوں گدارش کر رہا ہوں کہ پڑھو آپ آپ ہمارا اور ملک کا مستقبل ہیں اگر آپ طاقتور بنیں گے تو آپ کے بعد جو آنے والی نسل ہے وہ اور اچھا اپنی زندگی کو گزار سکے گی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں بڑی تکلیف سے بتا رہا ہوں انگریزی کا ایک ٹرم ہے انٹر جنریشنل موبیلیٹی انٹر جنریشن موبیلیٹی اب جو لوگ بولتے نہ کہ مندلس فرقہ پرستی کی بات کرتی مندلس فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتی مندلس سچائی کو بیان کرتی ہے اور سچائی کو حضم نہیں کرتے خالیاں مت ماریے سنو سمجھو میری بات کوئی فکر لے کے اٹھو یہاں سے انٹر جنریشنل موبیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دلیت ہے کوئی شیڈیول کاسٹ ہے مسلمان ہے اپر کاسٹ ہندو ہے چاہے وہ رڈی ہو ویلما ہو ٹی آر ایس کی حکومت تھی تو ویلما خوش تھے اب کانگریز حکومت آئی تو رڈی خوش ہیں کوئی الگ بحث ہے وہ بھی سچائی ہے تو اب یہ تمام لوگ ہیں انٹر جنریشنل موبیلیٹی کا مطلب کیا ہے کہ ان تمام طبخات میں ان کے دادا اگر سو روپے کماتے تھے ان کے دادا اگر سو روپے کماتے تھے تو ان کا پوترہ آج ایک سو پچیس روپے کمارا ہے ان کے دادا اگر سو روپے کماتے تھے تو ان کا پوترہ آج ایک سو پچیس روپے کمارا ہے اور کس کا پوترہ سو روپے بھی نہیں کمارا مسلمانوں کا یہ میرا نہیں ہے ڈیٹا ہے گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے جس کو بولتے ہیں انٹر جنریشنل موبیلیٹی اب آپ بتائیے منجلس میں الزام لگاتے ہیں فرقہ پرستی کا ارے میں تو حصہ داری کی بات کر رہا ہوں میں شراکت داری کی بات کر رہا ہوں ارے بھئی اب سب کے دادا سے زیادہ ان کے پوترے کمہ رہے ہیں ان کی پوتریاں کمہ رہی ہیں تو میں کیوں نہیں کر پا رہا ہوں اس کا ذمہ دار کون ہے کیا منجلس اس کے ذمہ دار ہے ارے حکومت تمہاری چیف منسٹر تمہارا ہر چیز تمہارا نہ میرے بھائی تم دودھ بھی پی رہے ملے بھی کھا رہے ہیں ہم کو کیا بول رہے خالی اوٹ ڈالو سیکلورزم زندہ رکھنے کے لیے خالی اوٹ ڈالو اور پھر ہمارے پوترے پوتروں کیا ملنا کچھ نہیں ملنا اسی لئے منجلس آپ کو بوری سیاسی شعور پیدا کرو یاد رکھو اس وطن عزیز میں اگر آپ کمزور دلید ٹرائب اور مسلمان ترقی کرنا چاہتے بغیر سیاسی طاقت حاصل کرے کچھ نہیں ملنے والا ہے کچھ نہیں ملنے والا ہے آپ کو اگر آپ کو میری بات سچائی نظر آری تو سنچو اس کے لیے اور میں ان طلب اور طالبات سے اپیل کر رہا ہوں میرے ان باتوں پر غور کرو عمل کرو مگر پہلے آپ ٹیند کے اگزیم کی تیاری کرو اور ان بچے اور بچےوں کے ماں باپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹیند کا اگزیم کب سے شروع ہو رہا ہاں ایٹین مارس کو شروع ہو رہا اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اٹھارہ مارس تک ٹی وی بن فون میں فیس بک بن یوٹیوب بن اور صرف بچوں کے ساتھ رہنا اگر آپ یہ سب چیزیں نہیں دیکھیں گے تو بچے بولنگنے امی ابا خربانی دے رہے ہمارے لیے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کی اگزیم کی تیاری ضرور وہ کر رہے ہیں اور آپ بھی تھوڑا تیاری کرنا نہیں تو جا کے اندر بیٹھ کے پڑھ لیں میں ٹی وی دیکھوں نہیں ہوتا ایسا میں کرکٹ میچ دیکھوں گا ہم سب کو مل کر اگر ایک گھر میں امتحان ہو رہا تو اسی بچی کا امتحان نہیں ہو رہا ماں باپ کا بھی امتحان ہو رہا ہے یقیناً بہت سے ایسے ماں باپ ہیں جو پورا فکر کے ساتھ اس میں لگ جاتے ہیں مگر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی حوصلے بلند کرے اور ہو سکتا کہ آپ کا کوئی امتحان ایک اچھا نہیں جائیں گا ایک اگزام اچھا نہیں جاتا ہوں گا مگر ڈیس آٹنٹ نہیں ہونا بلکل نہ امید نہیں ہونا ٹھیک ہے انسان ہے اور یاد رکھو جو اگزام اچھا نہیں جاتا اس میں سب زیادہ مارکس ملتی یہ ہوا ہے کئی لوگوں سے تو آپ کا کام یہ ہے کہ اچھا امتحان لکھو اللہ سے دعا کرو اور پوری اگزام کو آپ مکمل کرو کوئی کوسٹن کو مجھ چھوڑو آپ لکھو اچھی طریقے سے اونچے خواب دیکھو بڑے خواب دیکھو وہ خوابوں کو پورا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور خوب محنت کرو مندلس یہی چاہتی ہے کہ آپ طاقتور منیں آپ طاقت اس وقت دولت سے طاقتور نہیں بنتا کوئی بھی دولت تو خاتل کے پاس بھی دولت ہے گندوں کے پاس بھی دولت ہے سمگلروں کے پاس دولت ہے ریتی کی سمگلنگ کرنے والوں کے پاس دولت ہے مگر اصلی دولت علم ہے اور جس کے پاس علم کی دولت آتی ہو کبھی ختم نہیں ہوتی کبھی ختم نہیں ہوتی آج آپ دیکھو امام آزم ابو حنیفہ زندہ نہیں ہے امام مالک زندہ نہیں ہے امام شافعی زندہ نہیں ہے امام احمد بن ہنبل زندہ نہیں ہے مگر یہ لوگ زندہ کیوں ہیں لوگ یاد کیوں کرتے ہیں ان کو ان کی علم کی وجہ سے تو اس لیے آپ علم حاصل کرو اور آپ سے بہت امیدیں وابستہ ہیں میں انطلب اور طالبات سے کہہ رہا ہوں کل اس ملک کا مستقبل روشن آپ کی وجہ سے ہوگا کل آپ تاختبر ہو جائیں گے تو آپ کے بعد آنے والی نسل کو اور فائدہ ہوگا ہم تو کوشش کر رہے ہیں الزامات ہم پر لگتے ہیں ہم پر بہت سی باتیں ہم پر لگتی ہیں مگر یہ ہمارا سیاسی سفر رہا ہے اللہ مخدر کے فیصلے کرنے والا ہے مشیعتِ الہی کو ہم نہیں جانتے ہاں انشاءاللہ ہم ہمیشہ ان خاک اور خون اور ان جھوٹے الزامات کے پور پیج وادیوں سے گزر کر مندلس یہاں پر پہنچی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم کو پھر سے ان باطل طاقتوں کے ان جھوٹے الزامات کے توفانوں سے گزرنا ہے مگر میرا ایمان مجھ سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے میرا وجدان پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ کامیابی سچائی اور حق کی ہوئی اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ ہوتا اور مندلس سچائی اور حق کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اللہ آپ ان تمام بچوں کو اللہ دعا کریے کہ اللہ ان کو خوب اچھے نمرات سے کامیاب کرے اور یہ نہ صرف نظام آباد بلکہ پورے ملک اور ریاست کا نام روشن کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ